قرآن نے جو ابلیس کا بڑا لبے لباب دیا ہے نا مطلب ایک تو ہے وہ کیا کیا کرتا ہے سورہ بنی اسوائل کے اندر ہے نا مطلب اللہ تعالیٰ اس کی پاورز گنوا ہی ہیں کہ تم ان کو آواز کے ذریعے بھیکاؤ تم پیادے بھیجو تم یہ کرو تم وہ کرو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو طاقت ہے اللہ تعالیٰ نے بتائی میں نے ابلیس کو یہ طاقت ہی نہیں ہے اب جو ہے یہ سب چیزیں اینڈ میں کرتی گئے ہیں تو جو میں ابھی تک کا لبے لباب سمجھا ہوں وہ ہے میجر جو اس کا میکرو ہے وہ ہے سپریشن میاں بیوی کی سپریشن خالق مخلوق کی سپریشن دوست دوست کی سپریشن خاندانوں کی سپریشن یہ میں آئیسنگ سے اگر کہوں میں سیونٹی پرشنٹ میں نے سب چیزیں اس میں ڈال دیں تو اس میں پھر مبالغہ نہیں ہوں تو وہ آپ کو آئیسولیٹ کرتا ہے اور یہ اس کی اور وہ آپ کو یاد ہے تخت والی جو روایت ہے کہ وہ اپنا ابلیس تخت لگاتا ہے روز رات کو اور سارے اس کے چیلے ہیں وہ آتے ہیں اور آکے اپنے کارنامے بتاتے ہیں اس کو کہ ہم نے یہ کیا وہ کیا وہ کہتا ہے ہاں جی کمال کمال ایک کہتا ہے میں نے تراک کروا دی اٹھتا ہے اور چپی ڈالتا ہے کیونکہ اب اس نے ایک جنریشن خراب کر دی تو یہ آپ کو آئیسولیٹ کرنا آپ کو انٹی سوشل بنانا میں نے کسی ایک پیشنٹ کو بھی ایسا نہیں دیکھا کہ اس کے ساتھ مسئلہ اور وہ سوشلائز ہو گیا نو وہ انٹی سوشل ہوتا ہے ہمارے بیسک سنٹمز کے اندر ایک مسئلہ ہی ہوتا ہے مطلب اس کے اندر کونفیڈنس ختم ہو جائے گا وہ اپنے آپ کو دیکھ ہی نہیں سکتا وہ اپنے آپ کو فیس ہی نہیں کر سکتا اس طرح کہ کئی اور مسائل ہوتے ہیں کبھی کبھی بیک اینڈ میں بڑے انٹینسٹی ہوتی ہے سویریٹی ہوتی ہے اور کبھی کبھی بڑے مائنر سے مسئلے ہوتے ہیں اور دو چار پاچ چیزیں جینا وہ ٹیوننگ کرنے سے سیٹ ہو جاتے ہیں